تھانا جگدیش پرا پولیس نے نریند ہتے کانڈ کے خلاصہ کر دیا ہے بہن سے سمبند ہونی کے چلتی نریند کی ہتیا کو انجام دیا گیا تھا تھانا جگدیش پرا پولیس نے نریند ہتے کانڈ کے خلاصہ کر دیا ہے پولیس نے روح بسند اور ستویر کو گرفتار کیا ہے اعلیٰ قتل بھی برامت کیا گیا ہے ایسا بتایا گیا ہے کہ نریند کے روح بسند کی بہن سے پریم سمبند تھے اس بات کی جانکاری جب روح بسند کو ہی روح بسند نے نریند کو موت کے گھاڑ تار دیا جگدیش پرا پولیس نے ایک گیارہ تاریخ کو ملے اگیات بوڈی کی سناکت کر کے پہچان کر آئی اور اس کے بعد پہچان ہونے کے بعد اکت میں مقدمہ لکھا گیا دھارہ 302 کی انترگت اور اکت مقدمے کی بھی بیچنا کرتے ہوئے پولیس نے سفل انہورن کرتے ہوئے دو عبیوکتوں گرفتار کیا ہے جو مرتک تھا وہ نریند ہے اور ان کے پیتا دینیش چندر کے طرف سے مقدمہ لکھوایا گیا ہے اور اس میں جو دو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں ان کے نام ہے روح بسند عرف دیپو اور دوسرا ہے ستویر یہ دونوں بھی جگدیش پرا تھانا چیتر کے رہنے والے ہیں پورا اس میں آلہ قتل بھی بنامت کیا جا چکا ہے پورے موقع کی سناکت دھارہ 27 بھارتی ساپ شدینیم کی انترگت پولیس دورہ کرائی گئی ہے اور ان دونوں کی رفتار کر کے جیل بھی جا رہا ہے ہتیا کرنے کے بعد بھی روح بسند اور ستویر حملہ کرتے رہے چاکو سے حملہ کیا گیا پوش مارٹام رپورٹ بتاتی ہے کہ ہتیا کے بعد بھی بری طریقے سے شب پر پرہار کیا گیا تھا نریندر کے پتا اور اس کے پتا آپس میں دور کے رشتے دار بھی ہیں جس کے کارن نریندر کا روح بسند کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا اور اسی کرم میں روح بسند کو یہ سکھ ہوا کہ نریندر کا اس کی چھوٹی بہن سے عویت سممند ہے اور اسی کارن اس نے نریندر کو دھوکے سے بلا کر سراب پلا کر گلا دوا کر اس کی ہتیا کر دی اور ہتیا کرنے کے بعد بھی یہ سنشت کرنے کے لیے کہ اس کی ہتیا ہو چکی ہے اس کے باڈی کو مرتیو کے بعد بھی بلیٹ سے کٹا گیا اور ساتھ میں کچھ اس کے سریر کے پارٹس کے فریکچر بھی کیے گئے ہیں مرتک نریندر اور ہتیا روپی روح بسند کی آرتی کی ستیتی ٹھیک نہیں ہے توانہ ہی کمجور تپکے کے ہیں آویش میں آ کر ہتیا کو انجام دیا گیا اب روح بسند پستا رہا ہے لیکن اب پستا بے ہوت کیا جب چڑیا چک گئی کھیت مرتک نریندر کے پتا اور آروپی روح بسند کے پتا سگے موشی کے لڑکے ہیں نریندر کے روح بسند کی بھین سے سممند ہو جاتے ہیں یہ بات روح بسند کو اچھی نہیں لگتی ہے روح بسند اپنے پریوار کا بھرن پوسن کر رہا تھا روح بسند کے پتا کی موت ہو چکی ہے بڑے بھائی کی موت ہو چکی ہے دو بھینوں کی سادھی ہو گئی ہے اور دو بھین باقی ہیں عجت کی خاطر روح بسند نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور حتیہ روح بھی بن گیا اب پریوار کا کیا ہوگا کیسے پریوار روح بسند کا چلے گا ادھر نریند کے پریوار کے لوگ بھی پریشان ہیں ایسا بھی ہو سکتا تھا سمجھا بھجا کر ماملے کو ختم کیا سکتا تھا لیکن روح بسند نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جید جلا گیا اپنے ساتھ دو بے کے ساتھ راکش کنوجیا سینیوز آگرہ